جا جادو آئی جلسہ ہوا جی تو ایک شکل کے ساتھ انسان ہوتے ہیں کیا ہو کہ آپ کو میں کہتا ہوں دس بھی ہو سکتے ہیں جلسے جلسوں میں اس سے پہلے ایک رات پہلے آزم چودری صاحب مجھے ایک جگہ لے گئے تو وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ سوشل میڈیا کی ٹیموں سے ڈیل ہوئی ہے کہ جلسہ کامیاب بخان ہے اب انہوں نے ایک کی جگہ ساتھ ساتھ بندے دکھا دیئے ادھر بھی اختلاف پڑ گیا ہے وہ جلسے میں کیا اختلاف پڑ گیا وہ ترین صاحب کو اور علیم خان کا بڑا اختلاف پڑ گیا کہ امران خان کے اخلاف زیادہ باتیں نہیں کرنی لوگ جلسوں میں نہیں آئیں گے جب کہ علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ میں دواری لڑی لڑی میں نے دو خلاف باتیں کرنی ہے یہ اختلاف پڑا ہویا ہے اون چودری کو جو نوٹس جاری کیا وہ علیم خان نے کیا وہ جہاں گی ترین صاحب اس پہ بھی مائنڈ کیے بیٹھے ہیں ان کا میرا ہیلیکاپٹر دیتا بیشن لیکن جلسے میں تو کالی کٹھے تھے وہ جلسے میں کٹھے تھے ان کے جلسے میں بڑا کرشمہ ہوا ایک ہی بندہ سات جگہ کھل ہوتا کیا جادو آئی جلسہ ہوا تو ایک شکل کے ساتھ انسان ہوتے ہیں میں کہتا ہوں دس بھی ہو سکتے ہیں اس سے جلسوں میں اس سے پہلے ایک رات پہلے عاظم چودری صاحب مجھے ایک جگہ لے گئے تو وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ سوشل میڈیا کی ٹیموں سے ڈیل ہوئی ہے کہ جلسہ کامیاب خان ہے آپ انہوں نے ایک کی جگہ ساتھ ساتھ بندے دکھا دیئے ایک ہی بندہ ایک ہی فائضہ بخاری ہے ان کے جلسے میں ساتھ فائضہ بخاری نظر آئیں گے اسی حلیے میں نظر آئیں گے یہ تو پھر میرا جادو ہے نا کہ میں ہر جگہ نظر آئی تھی یہ تو پھر میری پرسیلیٹی کا کمال ہوا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اگر یہ چیرمن تحریکی انصاف جلسہ ہوتا تو وہاں آپ نے کہنا تھا یہ دولت کی دیوی کا کرشم ہے وہ یہ دولت کی دیوی کا کرشم ہے چلے جی پھر مان لیتے ہیں لیکن کرشمات ہاں آپ مان گے اچھا بات کرتے ہیں کچھ حاصلی زرداری صاحب کے بارے میں انتخابی مہم سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے کل نواز شریف بھی ایکٹیو ہیں اور مطلب تمام تر لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہیں اور وہ ایک حضرت جیل سے بھی ایکٹیو ہوئے ہیں چیرمن تحریکی انصاف تو زرداری صاحب کیوں ہموش ہیں بلکہ کانٹیکٹ کرنے کی ہم نے بھی تھوڑی سی کوشش کی تو پتہ چلا میڈیا انٹریکشن نہیں کر رہے فیلال کسی سے نہ انٹرویو دینے کی بات کر رہے ہیں پیپرز پارٹی تو ایسے موقع کیوں پر کھل کر سامنے آتی ہے جیسے شیری رحمان صاحبہ نے اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے سب نے مل کے پریس کانفرنس بھی کی اور کافی باتیں بھی کی ہیں تو زرداری صاحب نظر نہیں آ رہے زرداری صاحب کی خموشی بڑی منی حیز ہے زرداری صاحب جو خموش ہوتے ہیں کسی نہ کسی توفان کا پیش خیرمہ ہوتے ہیں اب زرداری صاحب جب تک نہیں بولتے جب تک سیاست میں ایکٹیو نہیں ہوتے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں تب تک انتخابی جو سیاست ہے وہ شروع نہیں ہوگی زرداری صاحب نے انبولف ہون ہے زرداری صاحب جوڑ توڑ کریں گے کیونکہ جو پیپلز پارٹی سے سندھ کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی ظاہر ہے انہوں نے سندھ کو بچانے ہے تو سندھ کو بچانے کے لیے زرداری صاحب فرنٹ فوٹ پہ آئیں گے لیکن ابھی شاید وہ خموش ہیں ان کی پارٹی کام کر رہی ہے کچھ چیزوں کے اوپر جس طرح ان کی جو سیکنڈ لیئر ہے ایڈرشپ کی وہ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کوئی پی ٹی آئی کو ساتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں پھر آئین اور قانون کی باتیں پیپلز پارٹی نے شروع کر دی ہیں مطلب ابھی تک پڑے لکھیں بچوں نے کا مظاہرہ صرف پیپلز پارٹی سولہ ماہ خموش رہے ہیں آئین اور قانون پہ پیپلز پارٹی پتہ نہیں کیم مجبوری سی رضا ربانی صاحب خموش ہو گئے سولہ مینے اب پیپلز پارٹی نے دوبارہ آئین اور قانون کی باتیں شروع کر دی ہیں اور جمہوریت کی جمہوری روایات کی باتیں شروع کی ہیں لیکن آصف علی زرداری صاحب کی خموشی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی آپ دیکھئے گا جس دن وہ بولیں گے کوئی نیا پندورا باکس کھولے گا یہاں پہ اور یہ جو ابھی میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں جماعتوں کا اتحاد کرنے کوشش کر رہے ہیں میٹکیں کر رہے ہیں یہ جو انتخابی ڈیریکشن ہے یہ اس وقت سیٹ ہونی ہے جب آصف علی زرداری میدان میں آئیں گے